کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کو بحلول دانا سے ملنے کا شوق ہوا وہ لوگوں سے پوچھتے پچھتے ایک ریگستان میں پہنچ گئے جہاں انہوں نے دیکھا کہ بحلول ننگے سر ننگے پاؤں یاہو 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 پکار رہا ہے وہ بزرگ بحلول کے پاس گئے اور سلام عرض کیا بحلول دانا نے سلام کا جواب دیا تو بزرگ نے کہا یا شیخ مجھے کچھ نصیحت کیجئے مجھے بتائیے کہ زندگی کو گناہوں سے پاک کیسے کروں اپنے سرکش نفس سے کس طرح بازی لے جاؤں اور کیوں کر راہ نجات اختیار کروں بحلول دانا نے فرمایا میں تم کو نصیحت کروں گا مگر اس سے پہلے میری چار شرطیں ہیں بزرگ نے کہا یا حضرت میں آپ کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں بحلول دانا نے فرمایا تو سنو میری پہلی شرط یہ ہے جب تو کوئی گناہ کرے یا خدا کے حکم کی نافرمانی کرے تو اس کا رزق بھی مت کھا میری دوسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنا چاہے تو خدا کی زمین سے نکل جا کہ یہ دنیا محضر خدا ہے تیسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنے کا ارادہ بھی کرے تو زمین میں کوئی ایسی جگہ تلاش کر جہاں خدا تجھے نہ دیکھ رہا ہو اور جب تمہیں کوئی ایسی جگہ مل جائے تو پھر تو جو چاہے کرو اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس وقت ملک الموت تیرے پاس آئے تاکہ خدا کے عمر کو پورا کرے اور تیری روح قبض کر کے لے جائے تو تو اس گڑی ملک الموت سے کہنا اے ملک الموت ذرا تو ٹھہر میں اپنے عزیزوں سے رخصت لے لوں اور وہ توشہ اپنے ساتھ لے لوں جو آخرت میں میری نجات کا سبب ہو بزرگ نے سر اٹھایا اور کہا حضرت ان شرائط پر عمل کرنا تو ناممکن ہے بحلول دانہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی گدڑی اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے چل دیئے بندے کو لازم ہے کہ جو کچھ کرے خدا کے حکم سے کرے اور جو کچھ کہے سنے خدا کے حکم سے ہو کیونکہ وہ بندگی کا دعویٰ رکھتا ہے اور خود کو خدا کا بندہ کہتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک بحلول دانہ رحمت اللہ علیہ کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے ویڈیو اچھی لگی ہو تو یہ پیغام اپنے دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں جلد ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلد ملیں گے